اسلام علیکم ویورز میں ہوں اشتاک احمد ریال سٹیٹ کنسلٹنٹ تو آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے فروٹ آرچرڈ فارم ہاؤس کی فروٹ آرچرڈ فارم ہاؤس میں ایک نیا پیکج آیا ہے اس میں جو ہے فی کنال آپ کو پینتیس لاکھ روپے کی ملے گی لیکن یہ دو سال کی آسان اقساط پر ہے یعنی کہ یہاں پر جو ہے وہ آپ ایک کنال کا فارم ہاؤس دو کنال کا اور چار کنال کا خرید سکتے ہیں اور اس کی جو پرائس میں نے بتایا ہے پینتیس لاکھ ہے اور درانیہ جو ہے اس کا وہ دو سال کا ہے اور اس کی بوکنگ اور پوزیشن جو ہے وہ آپ کو آٹھ لاکھ روپے سے ہو جاتی ہے یعنی کہ جو فرسٹ انسٹالمنٹ ہے آپ کی فرسٹ بوکنگ ایڈوانس وہ آٹھ لاکھ روپے ہے اور باقی پھر جو ہے اس میں وہ چھ ماہ بعد اس کی قسطہ ہے سات لاکھ پھر کسی طرح پھر چھ ماہ بعد سات لاکھ اس ویڈیو کے اینڈ میں اس کا شیڈول جو ہے وہ دیا گیا ہے تو یہ بہت ہی ایک اچھا موقع ہے گیٹیڈ ہے یہ ساری سوسائٹی اور یہاں پہ جو ہے بجلی کا ٹرانسفارمر اور سات پودے وغیرہ اور ٹاف ٹائل کا کام بڑے سپیڈ سے جاری ہے تو ڈیویرمنٹ یہاں پر جاری ہے محدود پلارٹس ہیں اور یہ لاہور میں واقع ہے جلو پارک سے تقریباً چھے کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے تو یہ انویسمنٹ کے لئے بہت ہی شامدار موقع ہے جیویرمنٹ نیچے سونا ٹریڈرز اور بیلڈرز کا نمبر بھی دیا گیا ہے جو لوگ اس کو خریدنا چاہیں آپ ہماری ٹیم کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے بتایا یہ انویسمنٹ کے لئے بھی اور لایئر کے لئے بھی بہت اچھی جگہ ہے جیویرمنٹ اگر اس میں آپ ایک کنال کا پلارٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی کل قیمت 35لاق ہے بکنگ اس کی 8لاق سے ہے اور پہلی کسٹ جو ہے چھے ماہ بعد 7لاق پھر دوسرے چھے ماہ بعد 7لاق پھر دوارہ تیسرے چھے ماہ بعد 7لاق اور اس کی جو لاشزٹ ہے یا لگے دو سال بعد وہ آپ چھے لاق دیں گے جبکہ آپ کی بکنگ اور پردارٹن جو ہے وہ اس کی جو فرسٹ ہے بکنگ 8لاق دینے سے آپ کو اس کی پردارٹن بھی مل جاتا ہے اور اس کی آپ کو نشاندی بھی مل جاتی ہے اس کی بوکنگ سولان لاکھ سے ہے پہلی انسٹارمنٹ چودان لاکھ دوسری انسٹارمنٹ بھی چودان لاکھ تیسری بھی چودان لاکھ اور جو لاسٹ ہے وہ بارن لاکھ یہ ایک آسان پیکج ہے کیونکہ تقریباً دو سال کے بعد یہاں پر آلموس ریٹ ویسے ہی جو ہے وہ ڈبل ہوں گے جیسا کہ ہم اس کے سابقار کارٹ کے مطابق دیکھتے ہیں کہ آلموس دو سال میں ان ایریاز میں جو ریٹس ہیں وہ ڈبل ہو جاتی ہیں جی تو ویوز اس کے ساتھ ہی اشتیاق احمد کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ